بہت شکریہ تخطر خیر کے بطابق میں آپ کا بڑا شکر گزار رکھوں کہ آپ نے پیشتا ہو دی میں مکری ضرور کریں مگر آدم کے دہرے میں رہتے ہوئے کریں آج جو میرے شو کے مرمان ہیں ان کا تعلق عدب سے ہے اور یہ جو لفظ عدب ہے یہ عدم نہیں ہے یہ جو جرنی ہے ایک مکری کی کیونکہ پاکستان میں بڑھتا ہوا ایک مکری کا فن ہے یہ کسی بھی شخصیت کی آواز کو کاپی کر لینا پھر اس لیے کے انداز سے بولنا اگر اس فن کی بات کی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطاعت رہتا ہے ایک گوڑ گفٹی ٹیلنٹ ہوتا ہے اور میں نے اس مجھتا ہوں کہ میرے لئے کوئی بھی سیاسی کریکٹر ہو یا نون پولٹیکل ہو میرے لکھاو دیتا ہوں میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے چینوں پر مسکر رہا ہوں انسپریشن کی دربات کی جائے تو علی میر ایک بہت بڑا پاکستان میں مگری کا نام ہے ان کو دیکھنا میں نے شروع کیا سکول میں ایک ٹیچر تھے میں نے سرگزنفر ان کا پڑھانے کا انداز کیا تھا میں وہ کوبی ایک سرگیا کرتا تھا تو ان کو میں نے پہلے کوبی کیسے ہو میں مولانا فننربان صاحب پہ آیا اب مولانا فننربان صاحب ہر چیز میں تہتر قائن بتاتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے آیا پرائنسٹر صاحب شباز شریف صاحب اور میں مجھے خوشی اس بات کی ان کے لوگ بڑا پسند کرتے رہے حنیف بازی صاحب نے اکثر ہمارے گراؤنز بھوتے تھے پنڈی میں بھتا تھا تو وہاں پہ اکثر میں نے ہوسٹنگ مگرہ کرنی تو حنیف بازی صاحب نے فرمایش کرنی یار وہ فلاں بندہ کیسا بھولتا ہے فرمایش کرتے تھے پھر میں نے شباز شریف صاحب کا کرنا شروع کیا خدا اللہ تعالیٰ کے فلوکرم سے کوئی قوم کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فلوکرم سے تو مجھے خوشی اس بات کی کہ اس سال وزیراعاصم شباز شریف صاحب دے شفاہد علی کو بلایا اور ان کو اپریشیٹ کیا اور کوئی نرازی کا اظہار اور میں کہاں ہوں کہ مکری ضرور کریں مگر آذب کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں تو بس وہاں سے شروع کیا پھر سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز کرانے شروع کی اور پاکستان میں باتا ہے رجح نہیں کہ آپ کو سب سے اللہ سوشل میڈیا کے اوپر آنا پڑتا ہے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں جاننا شروع ہوتے ہیں بس وہاں سے پھر اللہ نے کرم گیا کہ آپ ہر ٹی بی چینل مالنگ شروع سے بھلاتا ہے یہ جو سفر تھا یہ بڑا مشکل سفر تھا ایوہن کہ جو میرے سومنیکیشن کے ٹیفک میں میں نے جو دیا تھا موڈ ہونے ہیں یہ ایک سمام تر چیزیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنا پرانا وقت ضرور یاد رکھنا چاہیے شیخ رشید صاحب کا میرا کریکٹر بہت مشہور ہے جو میں نے کمرشل میں بھی کردار نبھایا اور کمرشل کافی طرح وائرن ہوا اس میں شیخ رشید صاحب ہوتے ہیں جناب میں آپ کا بڑا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج بلایا ہے اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ پنڈی بوائے کے ساتھ تاکہ آپ پنڈی میں ناشتہ کریں کوئی بھی چیزیں کے لیے پریکٹس لازمی درکار ہوتی ہے آشی شیخ صاحب نے پریکٹس کرنے بڑھتی ہے لیکن میں ان چیزیں اس کو ایکٹر کو دیکھنا ہوتا ہے سرفرا زحمد جنہوں نے دو سترہ میں پاکستان کو چیمپنز رو ہوئی جتوائی اب ان سے رمیز راجہ صاحب پوچھ رہے ہیں سرفرا زحمد بہت بہت ببارک ہو کیا ہے کیا نہ چاہیں گے آپ آج کی اس فتح کے بارے میں اب وہ کہتے ہیں لیکن انشاءاللہ اب پر فارم کریں گے اچھا پر فارم کریں گے انشاءاللہ تو یہ مجھے سرفرا زحمد کی فیملی سے بڑا پوزیٹیو ری ٹویٹ کی اس کے بعد پھر پاکستان کے اگر بات کی جائے تو ہمارے ایک بڑے مشہور عطاکار ہے شان شاہد ان کی ایک فرم وار آپ کو یاد ہوگی اس میں وہ ایک سورسز کا کردار ادا کر رہے ہیں اور اس میں ان فرم بڑا خوبصورا سای ڈاغ کے وطن سے اپیارت جس کے لیے دل دھڑکتا ہے جو میرے ملک کے لوگوں میں بلا کرے اس کی حیثیت ایک وحشی دلتے جیسی ہے اور اس حسین پارک فوج کو ترین دوسرے لڑنا آتا ہے پاکستان زندہ بار نئے آنے والوں کو میرا یہ پہ گاو ہے کہ ضرور آئیں محنت کریں اور ڈٹ جائیں جب آپ محنت کے ساتھ آئیں گے سیکھیں اپنے سینرز کی سب سے بڑی چیز آپ اپنے سینرز کی رسپیکٹ کرنا سے یہ کوئی بھی فیلڈ ہے لازمان نہیں کی بھی مکری ہے آپ اپنے سینرز کی رسپیکٹ کیجئے اور محنت ڈٹ جائیں اور محنت کیجئے جب آپ محنت کے ساتھ آئیں گے اور اللہ پہ یقین رکھیں تو انشاءاللہ اللہ وہ ذات آپ کے لئے راستے ضرور بنائیں گی شکریہ آپ اپنے سینرز کی رسپیکٹ کی جائیں